مرنہ میں سبھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بلنس اچھا کہ کافی لوگ کوشن پوچھتے ہیں کافی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر کوئی بھی وہ ٹرینڈنگ پلان فالو کر رہے ہیں اور کئی بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو اچھے کوچھ ہوتے ہیں میں کہتا ہے جی آپ نے چار گے میں آئیسولیشن کی کرنی ہے یا چار گے میں کمپاؤنڈ کی کرنی ہے اور آپ نے ساتھ دو سے تین گے میں آپ نے آئیسولیشن کی کرنی ہے تو کافی لوگ جسル کافی لوگ کنویز ہوتے ہیں کہ آئیسولیشن کیا اور کمپاؤنڈ مومن کیا ہے جس کا کیا فائدہ ہے اس کو کرنے سے مہینے کیا فائدہ ہوگا کہ ہم خالبائی سے بھی لگاث رہے ہیں وہاں اچھے ہیں کہ باقی ہم کمپاؤنڈ مومن کی اپنی چیلی ہے کے منزل یا چھیلی ہے لکھتے ہیں تو آپ کی ویڈیو پسکے۔ اگر ویڈیو اچھ لگتی ہے آپ کو تو ساتھ لائک کریں اور ساتھ کمنٹ کر کے لازم ہوتا ہے کہ ویڈیو کیسے لگی ہو رہا ہے آپ کو کچھ بھی نیا کونڈنٹ چاہیے کوئی بھی نئی ویڈیو چاہیے تو سیب سے ہم ہم لازم ہوتا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ہے تو سب سے بہت سターٹ کرتے ہیں کہ ایکسسائز کے اندر جب ایکسسائز میں کوئی بھی کبھی حسنی بھی پلان ہوتا ہے کوئی ہم پلان فالو کر دے ہیں جب ایک بیٹ لاز کا پلان ہو یاگے اینڈیورنس کوئی بھی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں اس میں ہم لوگ کمبینیشن ایکسیز کرتے ہیں یعنی کہ ہم آئیسولیشن اور کمبان دونوں کر کے ایک پلان بناتے ہیں اور سارا ہمارا Kardio's pro Game و کارڈیو کو ہم ڈسکسن ہے کہ آج کی ویڈیو میں تو ہم صرف ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئیسولیشن اور کمبان ایسا ہم کمپونٹ فرص کرتے ہیں ہم لچ کی ایکسائز کرتے ہیں تو جیسی موسیلی لوگوں کو اگر کمپونٹ کا نام یا جی کمپونٹ ایکسائز کریں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا سکوٹس کا کیونکہ سکوٹس میں آپ کی پول بھی انگیج ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کی گلوٹس آپ کی ہمسنگ آپ کی کارس آپ کی لیگز آپ کی کارس تک آپ کے لور بیگ آپ کی یہ بھی سب انگیج ہو رہے ہوتا ہے اور پھر جا کے آپ کا ایک پرٹیکلر جو ایکسی ہے وہ پرفارم ہوتی ہے سکوارڈ تو کمپونڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کمپونڈ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی جیسے جب کمپونڈ مومن کر رہے ہیں کوئی بھی اس کے ساتھ کے پرٹیکلر دو سے چاہتے ہیں کافی زیادہ آپ کے ملٹیبل مسل ٹارگٹ ہوتے ہیں جب آپ کے جوائنٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں جب جوائنٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں جوائنٹ کی سرنثن ہوتی ہے مسل کی سرنثن ہوتی ہے آپ کی خالی اگر آپ سپارس کر رہے ہیں خالی آپ کوڈر بائی سپس کیلئے نہیں کرے اس کے ساتھ آپ کے گلوٹس بھی انگیج ہو رہے ہیں آپ کی ہمسنگ بھی آپ کے کاف بھی آپ کی کور بھی تو یہ آپ کی کافی جو پرٹیکلر جو سکینڈری مسلس ہیں وہ مکس کر کے وہ انوال ہوگے پھر ایک پرٹیکلر جو مومنٹ ہم کرتے ہیں ایسی ہی بینڈ آور روز کی ہم کرتے ہیں بارل بینڈ آور روز اس میں کرتے ہیں اپنے ٹائس اپنے بائی سپس اپکے فور آپ کی شولڈر آپ کی ریال دلز یہ سب انوال ہو رہتے ہیں اس طرح ہی کے ہورے ایکزمپل لیتے ہیں چیس کی بنچ پرس لوگ کافی لوگ کرتے ہیں میں بھی کرتے ہیں بھی کرتے ہیں بنچ پرس موسلی کومن ہے چیس کے نمیان چس کا نام آہ گا ہے چیس ایک شکریہ نہیں ہے یہ بنچ پرس جب بھی آپ بنچ پرس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس میں انٹیرال ڈلز اور آپ کا ٹائسپ انگیج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس مومنٹ میں آپ کے ایک سے زیادہ مسئل انگیج ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے مٹیپل جوائنٹس انگیج ہو رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کمپاؤنڈ مومنٹ کرتے ہیں کمپاؤنڈ مومنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے بینڈ افر روز ہو سکتی ہے شولڈر پرس ہو سکتی ہے آپ کی ٹرائسپ اگر آپ دمبر ایکسلنشن ہوگی کیونکہ اس میں ہمارے ٹرائسپ آپ کے ساتھ ہمارے ٹرائم اور آپ کے ڈلس بھی انوالو ہو رہے ہیں آپ کی بینچ بلس ہو گئے کتنے بھی بینچ بلس ہیں ڈمبر سے کریں چاپ سے کریں روڈ سے کریں دونوں آپ کی لیٹ پول ڈاؤن ہوگی روئنگ ہوگی لیکس کی ہوگی لگ ایکسٹنشن ہوگی لگ ایکسٹنشن سے سیمی آئیسولیشن اور کمپاؤنڈ یعنی درمیان میں وہ لگ بلس ہوگی سب ملکے آپ کی جو کافی ایک مسئل آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لئے لیکن اس کے ساتھ آپ کی سکرینڈری مسئل انوال ہو رہے ہوتے ہیں اس کو کمپاؤنڈ مومن بولتے ہیں اچھا آپ ان کے فائدے کے ہیں اچھا سب سے بڑا فائدہ یہ کمپاؤنڈ مومن کا کہ آپ کی ملٹیپل مسئل پر انوال ہوتے ہیں اس لی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو مسئل ہے اور وہ ساتھ دو تین مسئل ساتھ اور انگیجہ ہونے کی وجہ سے آپ کی کیالدیس سوا بارن ہوتی ہیں اوپر سے آپ کی اوورال سٹرنگ بنتی ہے اور آپ کا انڈیورنس بڑھتی ہے آپ کی مسئل بلڈنگ میں بہت ہلپ کرتا ہے اور آپ کی سب ساتھ ہی اس میں آپ کو جو سٹیمنا ہوتا ہے اور آپ کی جو اوورال بوڈی کی ڈیویلپنگ ہے کمپوزیشن اس میں بہت ہلپ کرتا ہے لیس ٹائم میں زیادہ کیلیس بن کر دیتے ہیں آپ ٹھیکی کہ سٹرنگ رہنگ اگر آپ پراپر کماؤنڈ مومنٹس کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ کیلیس بن کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی بوڈی کی ایک مسئل کے ساتھ ہے دو چار پانچ ساتھ مسئل بھی اور انوال ہو رہے ہیں جس کی ویسے ان کو بھی انرجی جائیے ان کو بھی گلیکوزی جائیے جیسے گلیکوزی ڈپلیٹ ہوگا بوڈی سے جائے گا تو کیلیس بن ہوگی اور آپ کی ہی سارا جو ذکر کر رہا ہوگا اچھا اس کے بعد یہ آپ اگر آپ جلدی ورکاڈ کر سکتے ہیں اگر ایک کمپوزی مومنٹ ہے آپ کی آپ دو آپ کو کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ہاتے ہیں کے علاقے، آجسولیشن بنی Messiah ہے کہ کوئی بھی ایک پرٹکلر مشکل پر farm کرنا اب بھائی سچ گل کر رہے ہیں یا بھائی سچ گ Perfect بھائی سچ گل کے لیے بھائی سچ شاٹ لانگ دونوں ہٹ کے لیے کر سی چائز کریں جس شار رومties کے لیے تو یہ ٹریکل不好意思 تارگٹ کر rogue بھائی سلا گیا یہ تم rap a collapse رائز ہوگی، فرانٹرز ہوگی، یہ ایک پرٹیکلور مسئل کو تراغٹ کر رہے ہیں، کافز رائز ہوگی، کافز کی جو میکسیز کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پرٹیکلور مسئل تراغٹ ہو رہا تھا ہے، ہوتا کہ ہے کہ آپ کوئی بھی اپنا جو ویک مسئل ہے اس کو تراغٹ کر سکتے ہیں، آپ ایک بیٹر پمپ لانے کے لیے کبھی آتا کبھی سنے کہ میں لیکس گئی ہے، بڑا پمپ آیا، کیونکہ اس کے ساتھ کافی مسئل انگیج ہو رہے ہیں، بیٹر پمپ نہیں آرہا، آیا چیز میں لوگوں کے پمپ آتا ہے، اچھا مجھے بھی آتا ہے، آپ کے اچھی پوری ٹارگٹ ہو رہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ ٹائسل میں بڑا پمپ آ گیا، یہ بڑا پمپ آ گیا، کیونکہ یہ پرٹیکلور چھوٹے مسئل ہیں، اور ان کا ویٹ تھوڑا ہے، ان کا مسئل سائز چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرپر ٹارگٹ ہوتا ہے، اور یہ آئیسولیشن ایک ایک سائز ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں پمپ بھی آتا ہے، اور کافی ہمیں ایکٹیویٹ فیلز کرتے ہیں، کہ یہ بڑا بڑا ٹائسل ایکٹیویٹ ہو گیا، تو یا آپ کسی انجری سے آئے ہیں، کہ یہ انجری ہوئی ہے آپ کی، انجری ختم کرنے کے بعد آپ فرض کریں جی، آپ کو دکٹر نے گولیا جی، آپ نے گلوٹس اور ہیمسٹرن کو جناب آپ نے ٹائٹ کرنا ہے، ان کو فلیکس کرنا ہے، ain کو مرکوک کرناVR، ان کو Schlong کرنا تو آپ اس جو پرٹیکلر ایکسز کرارہ ہیں وہ بھی آپ کی اس میں آ رہی ہوگی کے نام ہے ہےائسولیشن میں، تو یہ آپ کی ایکسولیشن مومن ہے، تو پرپر ایک مسئل کو ٹائٹ کرسکتے ہیں، کوئی بھی مسئل ہوگا جو آرہا ہوگا، اسیلیشن کو بھول کل کر کے کوری باڈی سے الادہ آپ اس کو ٹرین کر رہے ہوں گے اس سے بیٹر پاپ آئے گا آپ کو اچھا مسئل پاپ ملے گا آپ کو اچھا اس میں تارگٹ مسئل مینن ایکشن بنے گا اور سیکنڈلی آپ کوئی بھی اگر ری ہی ہے بھائی یا انجری ری ہی ہے اور انجری کے بعد آپ نے کئی مسئل کو سپیسیفک مسئل کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو سٹرنن کرنے کے لیے یا سلکس کرنے کے لیے آپ اس پر فوکس کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو کے ایسیلیشن اور کمپاؤن مومن میں کیا فرق ہے کون سی گرنے چاہیے ہیں ایڈ دین میں سمریہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دونوں کارنی رہی ہیں کوئی بھی آپ اگر پلان فولو کر رہے ہیں تو اس میں یہ کریں کہ پرپر اگر آپ جسٹ کر رہے ہیں بیٹ کر رہے ہیں کم از کم اگر پانچ یا چھے اکسٹ کر رہے ہیں تین یا چار سٹ ایچ اکسٹ پر فارم کر رہے ہیں تو پوشش کریں کہ اس کی تین سے چار گیم ایچ آپ کی ایسیلیشن اور کمپاؤن ہو اور دو سے تین اگر اکسٹ ہیں وہ آپ کی ایسیلیشن ہو تاکہ آپ کا مسلمان کی نکشن بھی اچھا ہو اور آپ کی اوورال ڈیویلپنگ بھی ہو یہ نہیں کہ آپ بائی سب لگائی جارے لگائی جارے لگائی جارے اس سے کیا ہوگا بائی سب تاکہ بانگی جارے سب بانگی جارے کئی لوگوں کے تیمتے بڑے بادو ہوتے ہیں ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں بائی سب تیمتے ہیں تو گوش کریں اوورال ٹارگٹ کریں یہ نہیں کہ یہ ایک مسلم کو پرٹیکل ٹارگٹ کیا اور وہ کر کے چلے گا تو میرا یہ آپ سے میں آپ کو یہ سجنس کروں گا کہ چیس بائی آپ جتنے بڑے مسلم ان کو بھی ٹرین کریں جاکہ آپ کے ان کے ساتھ ساتھ آپ کے چھوٹے مسلم ہیں جو آپ کے سکینڈری مسلم ہیں جو سٹرین ہو رہے ہوں گے وہ بھی ٹرین ہو وہ بھی سٹرین ہو تو اپنا بہت سارا خیال اکھئے گا ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے یہ ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ساتھ ساتھ ہمیں فالو بھی کریں انسٹاگرام پہ بھی فیس بک پہ اور جانے کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ